ویلکم ٹو میر چینل آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانیس آٹھ جامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں جہاں پر آپ کشمالا ایک بیک پیسوں سے بڑا آپ جیسے ہی دکھاتی ہے تب ہی وہ دیکھ کر رفراس کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے تب ہی کہتے ہیں کیا واقعی آپ مجھے یہ پیسے دے دیں گی اگر میں آپ کے لیے کام کر دوں گا یہ بات سننے کے بعد کشمالا کہتی ہے کہ ہاں سرفرا اگر تم میرے لیے کام کر د کو نوشیروان کی زندگی سے نکال دیتے ہو تو اس سے بھی کہیں زیادہ پیسے میں تمہیں دوں گی یہ تو بس میں تمہیں ایڈوانس دینے کے لیے آئی تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب نوشیروان بارے میں دعا کے بارے میں سوچتے ہیں تب ہی کہتے ہیں کہ نوشیروان نے بھی میرے ساتھ بلکل اچھا نہیں کیا اور دعا نے بھی مجھے سب کے سامنے زلیر کیا اب یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ان دونوں سے بدلہ لینے کے سرفراس کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں وہی کروں گا جو تم چاہو گی دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا جہاں پر فیزا یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ اب سرفراس سے کھلا لے گی وہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تب ہی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ کھلا کا نوٹس اب جتنی جلدی ہو سکے آپ بیجیں اسے اور اسے بھی پتا چلے کہ وہ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ابھی فیزا اور سرفراس کے درمیان طلاق نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی کھلا ہو سکتا تھا کیونکہ فیزا تو اس کے بچے کی ما تبھی اس کی ڈیلیوری میں کافی تا ٹائم بھی تھا اسی لیے اب جیسے ہی فیزا کا نوٹس سرفراس کو ملتا ہے تبھی سرفراس تو بہت ہی گسے میں آ جاتا ہے کہ فیزا کی اتنی ہی وہ مجھ سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے وہ کیا مجھ سے رشتہ ختم کرے گی میں خود ہی اس سے رشتہ ختم کر دوں تبھی اپنے ہاتھ میں نوٹس پکڑے بہت ہی گسے میں آیا ہوتا ہے تبھی اس کی ماں کہتے کہ یہ سب کچھ کیا ہے کہ نوکری کا نوٹس آ گیا ہے سرفراس تمہیں نوکری مل چکے یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراس کہتے ہیں کہ نہیں نوکری کا تو مجھے پتہ نہیں ہے دیکن جو چھوکری آپ لے کر آئیں تبھی زندگی سے جا چکی ہے اس نے خلا کا نوٹس بیجھا یہ بات سننے کے بعد تبھی اب بہت ہی حیران ہوتی ہے کوسر کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی فیزا کے بھی پار نکل آئے ہیں اس نے تمہیں خلا کا نوٹس بیش دیا یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنی بہن کی وجہ سے کر رہی ہے اور اب اس کی بہن کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں جو اپنے پیسو پر بہت زیادہ مچا لڑی ہے اب دیکھنا کہ اس کا میں وہ حوال کر دوں گا کہ پیروان خود ہی اپنی زندگی سے اسے دکے دے کر باہر نکال دے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ کوسر کہتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اگر وہ تم سے طلاق لینا چاہتی ہے تو اسے دے دو اور اسے اپنی زندگی سے انکال دو ویسے بھی جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد تو یہی امید تھی کہ مجھے تو یقین تھا کہ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہو فراز کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو میں فیزا کو طلاق دے دوں گا لیکن دعا کو تو اب میں اس کی کیوں کی صدا تو دلوا کر ہی رہا کوسر اس کے آگے ہاتھ جو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا باپ پہلے ہی بستر کے ساتھ لگ چکا ہے اور تمہارا ایسی کوئی بھی حرکت کی کو تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تو قبر میں ہی اتر جائے پاس سننے کے بعد تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ ایسے تو میں چپککے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں مجھے ایک طرف سے نوکری نہیں مل رہی اور دوسری طرف سے یہ فیزا ایمت کیسے ہوئی کہ اس نے یہ سب کچھ کیا لیکن تب ہی اب وہ لے کر نوٹے کے گھر پہنچ جاتا ہے جبکہ دعا بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے تب ہی یہ دیکھ اور تب ہی کہتا ہے کہ فیزا سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا محبت تو میں دعا سے کرتا تھا اور دعا مجھ سے محبت کرتی تھی دعا کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا تم مجھے کیا کھلا دوگی تو کھلا تو میں تمہارے سائن کر کے دوں گا لیکن میں خود تمہیں طلاق دینا چاہتا تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا ویسے تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے اس لیے یہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں بھی اس سے محبت کرتا تھا یہ بات سننے کے بات فیزا بہت زیادہ روتی ہے اور اتنا رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہے تب ہی دعا کہتی ہے کہ کیا ہو گیا فیزا تم اس جیسے گٹیہ شخص کے لیے لوڑ رہی ہو کابل ہی نہیں تب ہی فیزا کہتی ہے کہ بس دعا میں تمہاری چلاکیوں کو سمجھ چکی ہوں میری بہن اپنی ہی میری دشمن ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دعا کہتے ہے کہ فیزا کیا ہو گیا ہے پر سرفراز اب دونوں بہنوں کے درمیان بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے تب ہی فیزا جو اپنی بہن سے اتنی محبت کرتی تھی تب ہی وہ اپنی بہن سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ دعا تم نے اپنی آشکی مشروع کی میں میری زندگی کو برباد کر دی ہے پہلے تم اس کے ساتھ گر سے بھاگی اور پھر تم نے پیروان کے ساتھ شادی کر لی تم ہی تھینا میں شادی کے دن تم نے سرفراز کو عبت کے جال میں پھسایا تھا اور شادی والے دن میری اس کے ساتھ تم گر سے بھاگی تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی فیزا کہتی ہے کہ دیکھو دعا میرے ساتھ کوئی بھی جھوٹ بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں یہ ایک دعا فیزا کو بہت کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن فیزا اس کی کسی بات کو بھی نہیں مانتی تب ہی فیزا کہتی ہے کہ بس دعا جو تم نے گٹیا کھیل میرے ساتھ کھیلنا تھا کھیل چکی تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی بہتر رہی ہے کہیں تم یہاں سے چلی جاؤ تب ہی اب امیدہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں فیزا تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تمہاری بہن تمہاری دشمن نہیں شخص نے تم سے بدلہ لینے کے لیے اور دعا سے بدلہ لینے کے لیے تم دونوں بہنوں کے درمیان اتنی بڑی درار کھڑی کر دی یہ بات سننے کے بعد فیزا کہتی ہے کہ بس اما اگر دعا اس گھر میں رہی گی تو میں یہاں پر نہیں رہوں یہاں سے چلی جاؤں گی کسی غریب یتیم خانمی بات سننے کے بعد تب ہی اب دعا کہتی ہے کہ نہیں نہیں فیزا تم ایسا مت سوچ اس کنڈیشن میں اس حالت میں اس طرح سوچنا تمہارے بلکل بھی مناسب نہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی فیزا کہتی ہے اگر میرے جان کی اتنی پرواہ ہے تو یہاں پر دوبارہ آنے کی کوشش بھی مت کرنا میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا دعا وہاں سے آ جاتی ہے تب ہی دعا بہت زیادہ راستی میں آتے ہوئی رہتی ہے تب ہی کہتے کہ اس شخص گٹیا ذاتی میرے ساتھ اور کون سا بدلہ لے رہے ہیں نہ جانے کیوں میری بہن کوئی میرے خلاف کر چکا دعا کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ سرفراز یہاں ہی پر چھپ کر کے بیٹھنے والوں میں سن ہی ہے وہ تو میرے گھر تک بھی پہنچ جائے گا تب ہی اب سرفراز دیکھتا ہے کہ نوشیروان تو اس وقت آفس میں ہوتا ہے تب ہی اب وہ چلا جاتا ہے تب ہی اب جیسے ہی جاتا ہے تب ہی وہ جا کر اب گارڈز کے ساتھ کافی زیادہ بتمزی کرتا ہے تب ہی گارڈز اسے اندر بھی جانے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک وہ شخص ہے جو کہ دعا بی بی کا بہنوئی ہے تب ہی اندر آنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں اب جیسے ہی سرفراز اندر جاتا ہے تب ہی دعا دے کر اسے بہت ہی حران ہوتی ہے تب ہی دعا کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور یہاں پر تمہارا کام کیا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو یہاں پر اس لیے ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تمہیں میری ضرورت ہے تم نو شیروان سے محبت نہیں کرتی اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا کہتے ہیں کہ اب اقواس کرو نہ تمہیں تم سے کبھی محبت کرتی تھی اور نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتا پر فراز کہتے ہیں کہ دیکھو دعا میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں پر آیا ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا اپنے گارڈز کو بلاتی ہے تب ہی کہتے ہیں کسے دکے دے کر یہاں سے باہی نکالو اور دوبارہ یہاں پر آنے کسے ضرورت نہیں تب ہی اسے یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دے گا اب دعا بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوتا ہے جیسے ہی دعا نو شیروان کو کال کرتی ہے تو تب ہی اس کی آواز بہت حضر کانپ رہی ہوتی ہے سن کر تب ہی دعا پوچھتا ہے کہ دعا آخر کیا ہوا ہے اور تم اس طرح سے اتنی پریشان کیوں ہو تب ہی دعا کہتی ہے کہ سرفراز گھر پر آیا تھا اور میرے ساتھ وہ کافی زیادہ بتمیزی کر کے گیا تھا نو شیروان صاحب کو چھوڑ کر جعفر کہتا ہے کہ جلدی سے گاری تیار کر مجھے گھر جانا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی جعفر جیسے ہی دعا کو گھر لے کر آتے ہیں تب ہی دعا کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی کشمالہ ساتھ پر کھریز سب کچھ دیکھ رہی ہوتے کہ جس طرح سے سرفراز نے کونفیڈنس سے آگر کہا کہ وہ اسے محبت کرنا چاہتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا یہ سارا کیادرہ تو کشمالہ کا ہی ہوتا ہے اور کشمالہ اسے گھر کی خبریں دیتی ہے اور یہ سب کچھ اسے لیے تو سپورٹ کر رہی ہے تاکہ نو شیروان کے زندگی سے دعا نکل اسے بات کا اسے اندازہ بھی نہیں کہ کبھی بھی نو شیروان زندگی سے دعا کو نہیں نکالے گا وہ اسی اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اسے کبھی بھی اپنے زندگی سے کیسے جانے دے سکتا اب نو شیروان کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر کیا ہوا اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں امی کے گھر گئی ہوئی تھی وہاں پر سرفراز آ گیا تھا اور اس نے سب کے سامنے ہی کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور فیضہ کو اطلاق دینا چاہتا ہے دماغ میں بھی اس نے میرے لئے غلط فہمی پیدا کر دی میری بہن جب مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی آج وہ غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے اور وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں ہی ہوں مجھے بنی ہوں اس کا گھر بر بات کرنے کے لئے بات سننے کے بعد اب سرفراز کرتا ہے کہ تم پریشان مت تو میں خود سمجھا لوں گا فیضہ کے لئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بات سننے کے بعد ابھی دعا کہتے کہ پریشانی تو یہ نہیں ہے پریشانی تو یہ ہے کہ فیضہ اس کنڈیشن میں کیا کچھ برداشت کر رہی ہے اور اب نوشیروان شخص نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے کہ اس نے فیضہ کو یہ کہہ دیا کہ وہ اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا فیضہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک گھٹیا شخص کو چاہا جو اس کے قابل بھی نہیں تھا یہ بات سننے کے بعد اب نوشیروان کہتا ہے کہ دیکھو دعا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا گھٹیا کے شخص اپنا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گزر جائے گئے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں اس کے اندازوں کو اس کے ارادوں کو اسی دن فرق چکا تھا یہ بات سننے کے بعد ابھی دعا بہت حیران ہو کر اب سر فراس کی بارے میں سننا چاہتی ہے اور نوشیروان کی جانب بھی دیکھتا نوشیروان کہتا ہے کہ ہاں دعا اس دن وہ میرے آفس میں آیا تھا اور میں نے اسے یہ صاف صاف کہا تھا کہ آج کے بعد تم میری کمپنی میں کام نہیں کرو گے اور میں نے اسی وہاں سے نکال دیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور اسے جعفر نے دکے دے کر باہر نکال رہا تھا تب بھی وہ دمکیوں پر آ چکا جانتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا لیکن تمہیں فکر کرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دعا کہتا ہے کہ کشمالہ بھی اس کرمے رہتے ہیں نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی بس سننے کے بعد تب ہی نوشیروان کہتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں ٹیٹشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے انہیں بھی مجھے سب کے سامنے زلیر کیا اب یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ان دونوں سے بدلہ لینے سرفراز کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں وہی کروں گا جو تم چاہو گی دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا جہاں پر فیزہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ اب سرفراز سے کھلا لے گا ابھی وہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تب ہی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ کھلا کا نوٹس اب جتنی جلدی ہو سکے آپ بیجیں اسے اور اسے بھی پتا چلے کہ وہ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ابھی فیزہ اور سرفراز کے درمیان طلاق نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی کھلا ہو سکتا تھا کیونکہ فیزہ تو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھا ابھی اس کی ڈیلیوری میں کافی در ٹائم بھی تھا اسی لیے اب جیسے ہی فیزہ کا نوٹس سرفراز کو ملتا ہے تب ہی سرفراز تو بہت ہی گسے میں آ جاتا ہے کہ فیزہ کی اتنی ہی وہ مجھ سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے وہ کیا مجھ سے رشتہ ختم کرے گی میں خود ہی اس سے رشتہ ختم کر دوں تب ہی اپنے ہاتھ میں نوٹس پکڑے بہت ہی گسے میں آیا ہوتا ہے تب ہی اس کی ماں کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے کہ نوکری کا نوٹس آ گیا ہے سرفراز تمہیں نوکری مل چکے یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز کہتے ہیں کہ نہیں نوکری کا تو مجھے پتہ نہیں ہے دیکھیں جو چھوکری آپ لے کر آئیں تب ہی زندگی سے جا چکی ہے اس نے خلا کا نوٹس بیجھا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب بہت ہی حیران ہوتی ہے سر کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی فیزہ کے بھی پار نکل آئے ہیں اس نے تمہیں خلا کا نوٹس بیجھ دیا یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنی بہن کی وجہ سے کر رہی ہے اور اب اس کی بہن کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں جو اپنے پیسو پر بہت زیادہ مچہ لڑی ہے آپ دیکھنا کہ اس کا میں وہ حوال کر دوں گا کہ خیران خود ہی اپنی زندگی سے اسے دکے دے کر باہر نکال دے گا یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ کو سر کہتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اگر وہ تم سے طلاق لینا چاہتی ہے تو اسے دے دو اور اسے اپنی زندگی سے انکال دو ویسے بھی جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد تو یہی امید تھی کہ مجھے تو یقین تھا کہ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہو سرفراز کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو میں فیضہ کو طلاق دے دوں گا لیکن دعا کو تو اب میں اس کی کیوں کی صدا تو دلوا کر ہی رہا تو اس کے آگے ہاتھ جو کہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا باپ پہلے ہی بستر کے ساتھ لگ چکا ہے اور تمہارا ایسی کوئی بھی حرکت کی کو تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تو قبر میں ہی اتر جائے بعد سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتا ہے کہ ایسے تو میں چپک کے بیٹنے والوں میں سے نہیں ہوں مجھے ایک طرف سے نوکری نہیں مل رہی اور دوسری طرف سے یہ فیضہ ایمت کیسے ہوئی کہ اس نے یہ سب کچھ کیا لیکن تبھی اب وہ لے کر نوٹے کے گھر پہنچ جاتا ہے جبکہ دعا بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے تبھی یہ دیکھ اور تبھی کہتا ہے کہ فیضہ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا محبت تمہیں دعا سے کرتا تھا اور دعا مجھ سے محبت کرتی دعا کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا تم مجھے کیا کھلا دوگی تو کھلا تو میں تمہارے سائن کر کے دوں گا لیکن میں خود تمہیں طلاق دینا چاہتا تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا ویسے تمہاری بہن بہت خوبصورت ہے اس لیے یہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں بھی اس سے محبت کرتا تھا یہ بات سننے کے بات فیضہ بہت زیادہ روتی ہے اور اتنا رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہے تب ہی دعا کہتی ہے کہ کیا ہو گیا فیضہ تم اس جیسے گٹیا شخص کے لیے لوڑ رہی ہو کابل ہی نہیں تب ہی فیضہ کہتی ہے کہ بس دعا میں تمہاری چلاکیوں کو سمجھ چکی ہوں میری بہن اپنی ہی میری دشمن ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دعا کہتے ہیں کہ فیضہ کیا ہو گیا ہے پر سرفراز اب دونوں بہنوں کے درمیان بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے تب ہی فیضہ جو اپنی بہن سے اتنی محبت کرتی تھی تب ہی وہ اپنی بہن سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ دعا تم نے اپنی آشکی مشروعی میں میری زندگی کو برباد کر دی ہے پہلے